ہیلو ایوری باڈی ویلکم تو مستک وارڈ 11.11 یہ آپ لوگوں کی کلیکٹیو ریڈنگ ہے اور آج ہمارا ٹاپک ہے دو دے میس یو کیا آپ کے پرسن آپ کو میس کرتے ہیں جب آپ کو میس کرتے ہیں تو کیا یاد آتا ہے انہیں آپ کے بارے میں کب کب میس کرتے ہیں یہ ہم جانیں گے ان کی فیلنگز آپ کے لیے کیا ہیں کیا وہ آپ سے پیار کرتے ہیں یہ ہم جانیں گے so regardless آپ کی کیا سیچویشن ہے آپ کے پارٹنر کے ساتھ یہ ریڈنگز سب کے لیے اوپن ہے اور بالکل ٹائملس ہے جب بھی آپ کی نظر سے گزرے گی آپ کا اس وقت کا میسیج ہوگا so شروعات سے پہلے میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کارڈز پوسیبلیٹیز بتاتے ہیں آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن سیف ڈیوائن سورس کو پتا ہے سیف ڈیوائن سورس کو پتا ہے کہ فائنلی آپ کی لائف میں کیا ہونا ہے اس لیے آپ لوگوں نے اپنے دل اور دماغ کو اپن رکھ کر اس ریڈنگ کو دیکھنا ہے اس کے علاوہ میری جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں thank you so much اب سب کے پیار اور سپورٹ کے لیے I truly deeply appreciate each one of you and I love you all so اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر آپ نے بھی اس کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ہے پسند آئے تو like بھی کر دیجئے گا اور share بھی کر دیجئے گا so اب ہم start کرتے ہیں آج کی ریڈنگ اور سب سے پہلے ہم overall feelings دیکھتے ہیں آپ کے پارٹنر کی overall ان کی کیا feelings ہیں آپ کے لیے وہ آپ کو miss کرتے ہیں یا نہیں آپ سے پیار کرتے ہیں یا نہیں let's see سب سے پہلے ہمارے پاس healing so maybe یہ connection ان کے لیے healing ہے آپ کی energy آپ کا ساتھ ان کے لیے بہت زیادہ healing ہے یا وہ اس connection کو heal کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ لوگ اس وقت separation میں ہیں because we have this out in the cold so ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آنے سے پہلے they were out in the cold ان کو feel ہوا کہ وہ اکیلے ہیں اور پھر آپ نے آ کر انہیں heal کیا وہ آپ کے ساتھ union چاہتے ہیں چاہے اس میں جتنا بھی risk ہو چاہے جتنے بھی obstacles ہوں سب کچھ divine time میں ہوگا ہو رہا ہے اور یہ آپ کے x ہو سکتے ہیں so یہ آپ کے x ہو سکتے ہیں جن کے لیے آپ یہ reading دیکھ رہے ہیں so یہ انسان آپ آپ سے union چاہتے ہیں واپس آپ کی زندگی میں یہ جتنا بڑا بھی risk ہو ایک دفعہ try کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہوں کہ آپ نے زندگی میں move on نہ کر لیا ہو so آپ سے ایک دفعہ پوچھنا ہے maybe ایک risk ہو لیکن چاہے اس میں جتنا بھی risk ہے وہ try کرنا چاہتے ہیں so ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کے x ہو بٹ کسی کے لیے یہ ان کے x ہو سکتے ہیں so let's see یہ انسان آپ کے لیے کیسا feel کر رہے ہیں کیا وہ آپ کو miss کرتے ہیں چاہے آپ ان کے ساتھ ہیں یا separation میں ہیں whatever یہ جو انسان آپ کے ذہن میں ہیں کیا یہ آپ کو miss کرتے ہیں جب آپ ان کے پاس نہیں ہوتے let's see the hierophant three of swords five of wands oh my god eight of swords bottom of the deck پر ہمارے پاس three of pentacles so مجھے یہاں پر libra gemini aquarius taurus virgo capricorn aries leo sagittarius یہ star signs ہیں لیکن میں ہمیشہ آپ سے ہی کہتی ہوں regardless of star signs اگر energy آپ سے match ہوتی ہے تو بالکل آپ کی reading ہے so یہ آپ کے husband یا آپ کی wife بھی ہو سکتی ہیں جن کے لیے آپ کی reading دیکھ رہے ہیں but یہ جو بھی انسان ہے i feel کہ انہوں نے آپ کو hurt کیا ہے maybe انہوں نے آپ کو cheat کیا اور یہ کسی کے ex ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسے انسان جن سے recently آپ کی لڑائی ہوئی ہے because انہوں نے آپ کو cheat کیا تھا یا انہوں نے آپ سے کوئی جھوٹ بولا تھا بس کسی نہ کسی طرح آپ کو hurt کیا مجھے heart break نظر آ رہا ہے اور یہ انسان اب heal کرنا چاہتے ہیں they really want to heal یہ انسان آپ سے fight نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ stuck ہیں آپ کے اسی argument پر جو آپ لوگ کے درمیان لڑائی ہوئی ان کے ذہن میں وہی چل رہا ہے stuck ہے ان کے ذہن میں وہ argument جو آپ لوگوں کے درمیان ہوا بٹ اس کے علاوہ یہ انسان آپ لوگوں کی friendship کو یاد کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی friendship اچھی رہی یہ انسان ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ان کا ایک رشتہ ایک بڑا کوئی spiritual رشتہ ہے ان کا آپ کے ساتھ جو کہ ختم نہیں ہو سکتا ہے they feel کہ آپ کے ساتھ کچھ رشتہ ان کا ہے چاہے اس وقت آپ لوگ ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں سب ختم ہو چکا ہے بٹ یہ انسان آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ spiritually feel کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی connection ہے you know so یہ انسان ان کو بڑا تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو miss کرتے ہیں انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے let's see یہ three of sorts کیا ہے the hermit یہ انسان lost ہے آپ کے بینا i feel کہ آپ کے بینا جب وہ یہ سوچتے ہیں اگر تو آپ لوگ ساتھ ہیں جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ بہت lost ہوں گے بہت اکیلے ہو جائیں گے بہت تکلیف ہوگی انہیں اور اگر آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے so either way یہ جو بھی انسان ہے آپ کے ذہن میں انہیں بہت تکلیف ہے آپ سے دور ہونے کی بہت زیادہ let's see if five of wants کیا ہے five of wants کو clarify کریں گے four of wants so maybe یہ انسان یہ سوچتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ family نہیں بنا سکتے for whatever reason وہ آپ کے ساتھ long term چل نہیں سکتے ہیں maybe ان کی family accept نہیں کرے گی آپ کو یا آپ کی family ان کو accept نہیں کرے گی maybe کچھ families کے بارے میں conflict ہے آپ لوگ کے درمیان آپ لوگ کی maybe families involve ہو گئیں اور یہ انسان بہت زیادہ sad ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں so یہ انسان still آپ کو fantasy میں رکھا ہوا ہے so yes یہ انسان آپ کو miss کرتے ہیں but بڑی تکلیف دے یادیں ہیں آپ لوگوں کی بہت جب آپ کو miss کرتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے آپ لوگوں کے درمیان کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے جو آپ لوگوں کے لئے بہت painful ہے ابھی تک اچھی یادیں نہیں ہیں اچھی ہوں گی بھی لیکن وہ بہت کم ہے i feel کہ جب آپ دونوں ایک دوسرے کو miss کرتے ہیں تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کچھ بہت تکلیف دے یادیں ہیں جو آپ بہت زیادہ hurt کرتی ہیں جب آپ سوچتے ہیں یہ انسان بہت زیادہ hurt ہوتے ہیں جب آپ miss کرتے ہیں اور stuck ہیں کس بات پر stuck ہیں five of stuck ہیں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جب یہ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں so yes یہ انسان آپ کو miss کرتے ہیں but یہ بہت پریشان ہوتے ہیں بہت زیادہ sad ہوتے maybe روئے بھی ہیں آپ کے لئے i feel اور اس کا reason یہ ہے کہ یہ انسان یہ سوچتے ہیں کہ آپ دونوں زندگی میں شاید long term نہیں چل سکتے ہیں شاید آپ دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں کچھ نہ کچھ obstacle کوئی challenge ہے آپ لوگ کے درمیان جو بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے انہیں یہ انسان definitely lost feel کرتے ہیں روتے ہیں جب آپ کی یاد آتی ہے اور آتی ہے آپ کی یاد blossoming abundance number three so with this card and angel of love number 49 again یہ انسان یہ سوچتے ہیں کہ آپ ان کی زندگی میں بہت زیادہ happiness وہی بات آگئی healing والی energy لے کر آیا آپ نے انہیں بڑا heal کیا اس پیار نے انہیں بڑا heal کیا and they feel کہ اب وہ truly اپنی زندگی میں کبھی بھی خوش ہی نہیں feel کر پائیں they feel کہ اب وہ truly کبھی خوش نہیں ہو سکتے ہیں true happiness true love maybe اب ان کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گا وہ آپ ہی تھے they feel so let's see what more they really miss your love the way you love your love آپ ایک بہت loving انسان ہیں with this generous یہ انسان یہ سوچتے ہیں آپ بہت loyal رہے again number 35 بہت loving بہت loyal and then higher power number 4 بہت spiritual بہت healing بہت comforting vibes ہیں آپ کی بہت اچھے الفاظ میں آپ کو یاد کرتے ہیں بڑی تکلیف اس لیے بھی انہیں ہوتی ہے کہ میبھی وہ یہ feel کرتے کہ انہوں ہیں جب یہ آپ کو miss کرتے ہیں بہت تکلیف میں جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک بہت deep connection feel کرتے ہیں وہ چاہے وہ آپ سے جتنے بھی دور ہیں جہاں بھی ہیں جو بھی ہیں ساتھ ہیں whatever یہ انسان I must say کہ یہ انسان آپ سے پیار بھی کرتے ہیں they have feelings for you okay دو کارڈ آگئے so we have harmony and balance یہ انسان آپ کی زندگی میں شاید واپس آنا چاہتے ہیں union چاہتے ہیں with this harmony card آپ کے ساتھ پیس پر آنا چاہتے ہیں balance لے کر آنا چاہتے ہیں maybe یہ انسان آپ کے ساتھ unfair تھے maybe انہوں نے آپ کو priority نہیں دی اپنی family کو یا کسی اور priority دے دی اور آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے یہ آپ کی ex بٹا بھی نہیں بہت زیادہ شرمندگی ہے تکلیف ہوتی ہے سوچ سوچ کر آپ کے بارے میں اور وہ سوچتے ہیں کہ they want to make it up to you وہ آپ کی زندگی میں واپس آنا چاہتے ہیں اور چیزوں کو ٹھیک کر نا چاہتے ہیں جو پہلے انہوں نے خراب کی so let's see do they miss you آپ کا پیار بہت زیادہ miss کرتے ہیں کوئی انہیں ایسے پیار نہیں کر سکتا وہ یہ فیل کر رہے ہیں renewal and passion you see کہ یہ انسان ایک دم سے پھر سے ان کے دل میں پیشن پھر سے آ گیا ہے and maybe ہمیشہ سے ہی تھا but انہوں نے اس پیشن کو pursue نہیں کیا for granted لیا آپ کو یہ ہو سکتا ہے but یہ انسان آپ کے ساتھ ایک نئی شروعات چاہتے ہیں وہی بات جو میں پہلے کرتی آپ دیکھیں کارڈ آگئے ہمارے پاس یہ انسان آپ کے ساتھ ری یونین چاہتے ہیں واپس آنا چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں because I do feel کہ یہ کوئی ایسے انسان ہے جن سے ابھی لڑائی ریسنٹ ہوئی ہے یا یہ کوئی آپ کے ایکس ہیں so this person really miss you miss you یہ انسان یہ جو بھی انسان ہے you will hear from them آپ کو call کریں گے یا text کریں گے کسی نہ کسی طرح ضرور آپ سے رابطہ کریں گے see یہ انسان heal کرنا چاہتے ہیں اس connection کو اور ابھی بھی romantic feelings ہیں ان کے دل میں آپ کے لئے یہ انسان آپ سے پیار کرتے ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں clearly مجھے یہ نظر آ رہے ہیں انسان obviously بہت miss کرتے ہیں آپ کو let's see کیا یہ انسان کوئی action لیں گے so آج کا ہمارا topic تو یہ تھا کہ وہ آپ کو miss کرتے ہیں یا نہیں so وہ تو ہمیں answer مل گیا اس لئے ہم دیکھ لیں گے نہیں so we have hold your vision and step out of your comfort zone so i do feel کہ یہ انسان کوئی ایسا action آپ کے لئے لے سکتے ہیں possibility ہے کہ آپ سوچ بھی نہ رہے ہوں کیونکہ اس وقت ان کا بہت strongly آپ کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں اور intention بڑی strong ہے ان کہ وہ فیمیلی کو بتانے والے ہیں کہ they want you so یہ میں example دے رہی ہوں i just feel collective کے لئے کہ یہ انسان آپ کو priority دیں گے so کوئی bold step یہ سکتے ہیں آپ کے لئے possibility ہے because یہ انسان آپ کو بہت miss کر رہے ہیں i really feel کہ ایک بہت deep اور significant connection ہے یہ انسان آپ سے دور نہیں رہ پا رہے ہیں so we have appreciate this moment so i feel کہ جب آپ کے پاس moments تھے جب آپ ساتھ تھے اس وقت آپ پرسن نے appreciate نہیں کیا but اب وہ بہت زیادہ appreciate کر رہے ہیں ہر اس لمحے کو جو انہوں نے آپ کے ساتھ بتایا so یہ انسان still آپ سے پیار کرتے ہیں اور maybe انہوں نے یہ lesson لیا ہے کہ جو بھی moment انہیں ملے گا آپ کے ساتھ وہ سے appreciate کریں گے and then be willing to express love express love to receive love so یہ انسان express کرنا چاہتے ہیں romantic feelings and express love to receive love be willing to express love so i do feel کہ یہ انسان جب آپ کی یاد آتی ہے they really want to communicate آپ کو بتانا چاہتے ہیں how much they love you so یہ انسان express کریں گے کہ وہ آپ سے ابھی بھی پیار کرتے ہیں اور جو بھی آپ نے decision لینا ہوگا وہ تو آپ کا decision ہوگا but i do feel کہ جو بھی انسان ہیں آپ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور یہ صرف آپ کو اپنی یاد وں رہے رہے ہیں پہلے شاید انہوں نے اپنے دماغ کو فالو کیا تھا جو ان کا دماغ کہہ رہا تھا جو logically وہ سمجھ رہے تھے کہ چیز کرنی چاہیے وہ انہوں نے کی but اب وہ چونکہ سکون میں نہیں ہیں شاید یہ آپ کے لئے بھی میسج ہے کہ آپ کے لئے نکالا تھا کہ آپ کے لئے گائیڈنس کیا ہے آپ کے دل کو پتا ہے کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے so follow your heart and then embrace through each other you find the missing pieces so I feel کہ آپ کے person finally embrace کر رہے ہیں اس connection کو اپنی feelings کو اور they feel کہ آپ missing piece ہیں ان کی زندگی میں آپ انہیں complete کرتے ہیں اور اگر آپ ساتھ بھی ہیں تو بھی انسان یہ سوچتے ہیں کہ آپ انہیں complete کرتے ہیں so I'm so sorry مجھے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا فلو ہو رہا ہے so let's see دو اور کارڈز ہم آپ کے لے so we have choose a new direction and then a year from now so ایک سال میں کچھ change بڑا آسکتا ہے آپ کی زندگی میں دیکھ لیں یہ آپ سے کیسے ریزنیٹ کر رہے ہیں but choose a new direction اگر تو آپ اپنی زندگی manifest کر رہے ہیں تو choose a new direction اپنا focus پتہ ہے کہ آپ جو بھی کر رہے اس سے different کریں focus change کریں shift کریں اور پھر different results آئیں گے یہ آپ کے لئے guidance ہے اب ہم آپ کے yes and no question پر آئیں گے آپ اپنا question اپنے ذہن میں رکھ لیجئے ہم دیکھیں گے کیا آپ answer کیا ہے ساتھ آپ کے لئے ہم letters and numbers دیکھیں گے آپ کا name initial آپ کے person کا کسی کا پورا نام بھی آ سکتا ہے life path number house number car number so شروع کرتے ہیں ہمارے پاس ہے F we have J V M Y it's a maybe so آپ کا answer ہے maybe it's a 50 50 situation G S T 4 4 4 8 8 8 3 3 4 4 4 number 2 11 11 I number 9 O 0 0 بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو N Q 8 B Z Z B G T T X C L M sorry 7 M A U S U S R D X V F O 111 So یہ آپ کے letters اور numbers ہیں دیکھ لیجئے کیسے آپ سے match کرتے ہیں اور یہ آپ کی reading تھی کچھ بھی آپ لیے helpful رہا پسند آیا مجھے ضرور بتائیے گا comment section میں اگر آپ نئے تھے میرے چینل پر like شیئر کر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سو جاتے جاتے میری ہمیشہ آپ کے لیے دعا ہوتی ہے کہ آپ اپنے زندگی میں جو بھی manifest کرنا چاہتے ہیں new love true love آپ کی زندگی میں ضرور manifest ہو اور ضرور ہوگا کیونکہ you are worthy of love and you are lovable اپنے آپ کو یہ ضرور بتایا کریں اپنا دھر سارا خیال رکھے گا i'll see you in my next video till then love you lots bye bye